اللہم سلی علی محمد وعلا آل محمد قما سلیتا علی ابراحیم وعلا آل ابراحیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد قما بارکتا علی ابراحیم وعلا آل ابراحیم انکا حمید مجید محترم سامعین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیر و آفیت سے ہوں گے اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی خوشیوں والی اتفاق اور اتحاد والی زندگی عطا فرمائے آپ کو کبھی کسی کا مختاج نہ بنائے آمین سامعین آج میں آپ کی خدمت میں ماہ شوال المکرم کے جمعت المبارک کے دن کا ایک ایسا عمل لے کر حاضر ہوئی ہوں ایک ایسا وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں جس کی برکت سے انشاءاللہ بفضل خدا رب کریم آپ کو دولت سے مالا مال فرمائے گا رزق سے مالا مال فرمائے گا کاروبار میں خیر و برکت ہوگی کاروبار بلندیوں تک جائے گا اور ترقیان آپ کا مقدر بن جائیں گی اس کے علاوہ جو لوگ کامیابیاں چاہتے ہیں زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں اور ایسی دولت پانا چاہتے ہیں جو کبھی ختم نہ ہو تو وہ لوگ بھی اس عمل کو اس وظیفے کو کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہر طرح کی پریشانی زندگی سے ختم کرنے کے لیے اور اللہ کا نیک بندہ بننے کے لیے بھی آپ اس عمل کو اس وظیفے کو لازم کریں میرے رب نے چاہا تو دنیا اور آخرت کی کامیابیاں آپ کا مقدر بن جائیں گی میری پیاری بہنوں اور میری پیارے بھائیوں آج ماہ شوال المکرم کا دوسرا جماعت المبارک ہے آپ آج نماز مغرب کے بعد اس عمل کو اس وظیفے کو جس طریقے سے بتاؤں گی اسی طریقے سے کریں اور ماہ شوال المکرم کے پورے مہینے میں آپ چلتے پھڑتے اٹھتے بیٹھتے بھی اس عمل کو اس وظیفے کو کر سکتے ہیں لیکن جماعت المبارک والے دن آپ اس عمل کو اس وظیفے کو نماز مغرب یا نماز عشاء ادا کرنے کے بعد کر سکتے ہیں عام دنوں میں پورا دن آپ کے پاس ہوگا چلتے پھرتے بھی آپ اس عمل کو اس وظیفے کو کر سکتے ہیں میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں آج کا وظیفہ اللہ کے تین ناموں پر منحصر ہے ایک اللہ کا ذاتی نام ہے دو اللہ کے صفاتی نام ہیں ان ناموں کی برکت سے انشاءاللہ آپ کا ہر مشکل کام آسان ہوگا مال و دولت میں اضافہ ہوگا رزق میں اضافہ ہوگا پریشانیوں کا خاتمہ ہوگا گھر میں نہوست تنگ دستی ختم ہوگی اللہ رب العزت آپ کو دنیا اور آخرت میں کامیابیاں ہی کامیابیاں عطاف فرمائے گا اس کے علاوہ اس عمل کی برکت سے آپ کی ہر دعا کو قبول شرفیت کا عزاز ملے گا رزق کی فراخی کامیابیاں بانے کے لیے آپ اس عمل کو اس وظیفے کو نماز مغرب یا نماز عشاء ادا کرنے کے بعد لازم کریں اور جس طریقے سے عمل بتاؤں گی اسی طریقے سے کریں پھر دیکھیں کامیابیاں کس طرح آپ کا مقدر بنتی ہیں ہر مشکل کام آپ کے لیے کتنا آسان ہوتا ہے میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں جب بھی ہم اللہ کو سچے دل سے یاد کریں تو رب کریم ہماری دعاوں اور صداوں کو ضرور سنتا ہے یہ ایسا تیرے بحدف وظیفہ ہے جس کی برکت سے تنگ دستی مختاجی اور مشکلات کا خاتمہ ہوگا ہر قسم کی رکاوٹ ختم ہوگی ہر طرح کی بندش ختم ہوگی جو بندہ اس عمل کو اس وظیفے کو یقین کامل کے ساتھ کرے گا اس کی دعائیں قبول ہوں گی حاجات پوری ہوں گی دلی مرادیں پوری ہوں گی ہر مشکل کام آسان ہوگا کامیابیاں اس کا مقدر بن جائیں گی نصیب اور تقدیر رب کریم اس کا بدل کر رکھ دے گا آپ اس عمل کو اس وظیفے کو لازم پڑیں اور اس عمل کی بررکات سے بے تہاشا فوائد و فضائل حاصل کریں میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں جو بندہ اللہ کو سچے دل سے پکارتا ہے اور اگر آپ اس وظیفے کو یقین کے ساتھ کریں گے تو انشاءاللہ بفضل خدا میں سو فیصد گیرنٹی کے ساتھ کہتی ہوں کہ رب کریم آپ پر اپنا خاص فضل اطاف فرمائے گا ایسا کرم کرے گا کہ دنیا آپ کی قسمت پہ رشک کرے گی بشرت یہ کہ آپ کا یقین پکا ہونا چاہیے جس بندے کا یقین پکا ہوگا اللہ رب العزت اسے ہر وہ چیز اطاف فرمائے گا جس کی اسے ضرورت اور طلب ہے جب ہم یقین رکھ کر اللہ سے مانگتے ہیں تو رب کریم ہمارے یقین کو ٹوٹنے نہیں دیتا جب ہم مشکلات میں لوگوں کا سہارہ لیتے ہیں لوگوں سے مدد لیتے ہیں تو اللہ کریم ہمیں ظلیل ہونے کے لیے چھوڑ دیتا ہے کہ جا تو لوگوں سے ہی مدد چاہ جب ہم نے حالق حقیقی سے مدد چاہنی ہے تو رب کریم ہمیں رسوا نہیں کرے گا ظلیل نہیں کرے گا بلکہ ہر کام میں ہمارے ساتھ شامل حال ہوگا تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں آج میں آپ کو جو عمل بتاؤں گی آپ نے یقین کامل کے ساتھ کرنا ہے یقین پکا ہوا تو سب کچھ ملے گا وظیفے کی طرف جانے سے پہلے میری آپ سے گزاری شیک کے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل اقصہ اسلامی کے ایڈوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا وہ نیچے مجود لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ مجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے جزاک اللہ اسی کے ساتھ میری آپ سے گزاری شیک میرے چینل پہ آپ کو جتنے بھی چینلز کا شارٹ اوٹ دیا جائے ان چینلز پہ جائیں سبسکرائب کریں لائک اینڈ شیئر کریں ہمیں سپورٹ کریں آپ لوگوں کی سپورٹ ہماری کامیابی کا ذریعہ بنے گی اب میں آپ کو عمل بتانے لگی ہوں توجہ سے ملاحظہ فرمائیں نمبر ایک پہ آپ نے آج جمعت المبارک والے دن نماز مغرب یا نماز عشاء ادا کرنے کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں کے پوڑوں پر تیتیس مرتبہ حسبن اللہ عنیم الوقیل کا ویرد کرنا ہے حسبن اللہ عنیم الوقیل حسبن اللہ عنیم الوقیل حسبن اللہ عنیم الوقیل ان کلمات کو آپ نے نماز مغرب اور نماز عشاء کے بعد اپنے ہاتھ کی انگلیوں کے پوڑوں پر تیتیس مرتبہ پڑھنا ہے جب آپ ان کلمات کو تیتیس مرتبہ پڑھ لیں تو پھر آپ نے پانچ مرتبہ یا وہابو یا عظیمو یا وہابو یا عظیمو کا ورد کرنا ہے جب آپ ان کلمات کو پڑھ لیں تو آخر میں پھر آپ نے درود پڑھنا ہے شروع میں بھی آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے آخر میں بھی آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے پھر آپ نے اللہ رب العزت سے خصوصی دعا مانگنی ہے میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں یہ وظیفہ آپ نے آج جمعت المبارک کے دن پڑھنا ہے اور ماہ شوال کے جتنے بھی جمعہ کے دن آئیں ان دنوں میں آپ اس عمل کو اس وظیفے کو ضرور کریں جب وظیفہ مکمل کر لیں تو پھر آپ نے اللہ سے اپنی پریشانیوں کا سوال کرنا ہے رزق اور دولت کا سوال کرنا ہے مشکلات سے نجات کا سوال کرنا ہے کاروبار کو بہتر بنانے کے لیے دعا کرنی ہے رب کریم آپ کی دعاوں اور صداوں کو ضرور سنے گا نمبر دو پہ ماہ شوال المکرم میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جو آپ نے وظیفہ کرنا ہے وہ یہ ہے جب آپ نے وظیفہ کرنا شروع کرنا ہے تو باوضو ہونا ہے باوضو ہونے کے بعد سات مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے تین سو تیرہ مرتبہ یا علی یا عظیم کا ورد کرنا ہے یا اللہ یا علی یا عظیم یہ ایک مرتبہ ہو گئے یا اللہ یا علی یا عظیم یہ دو مرتبہ ہو گئے اسی ترتیب سے اسی طریقہ اکار سے آپ نے تین سو تیرہ مرتبہ ان کلمات کو ماہ شوال میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جب آپ کا دل چاہے آپ پڑھ سکتے ہیں جب آپ وظیفہ مکمل کر لیں آخر میں پھر آپ نے درود پڑھنا ہے درود پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ رب العزت سے خصوصی دعا مانگنی ہے میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں اگر آپ آج اس عمل کو شروع کر لیتے ہیں تو اگلے جمعہ تک آپ نے اس عمل کو مسلسل جاری رکھنا ہے نماز مغرب اور عشاء کے بعد جو عمل بتایا ہے وہ عمل بھی آپ نے روزانہ کرنا ہے اور پورا دن جو میں نے آپ کو عمل بتایا ہے چلتے پھرتے تین سو تیرہ مرتبہ اللہ کے تین نام پڑھنے ہیں ان کا آپ نے بھی پورے دن میں ورد کرتے رہنا ہے اور جو بندہ آج جمعہ کے دن سے لے کر اگلے جمعہ تک بلا ناغہ اس عمل کو اس وظیفے کو کرتا رہے گا موجزات خود اپنی آنکھوں سے دیکھے گا اللہ رب العزت اسے دنیا اور آخرت کی کامیابیاں عطاف فرمائے گا اور اس عمل کی برکت سے آپ کو بے تہاشا رزق اور دولت ملے گا پریشانیوں سے نجات ملے گی براکات حاصل ہوں گی اور گھر میں امن و سکون ہوگا اللہ رب العزت آپ کو ایسی جگہ سے رزق اور دولت عطاف فرمائے گا جہاں سے آپ نے کبھی غمان بھی نہ کیا ہو اور سب سے بڑی پریشانی ہوتی ہے کرز سے نجات پانے کی جب آپ نے کرز سے نجات پانے کے لیے اللہ سے سوال کرنا ہے اور اللہ سے مدد چاہنی ہے تو میرا رب آپ کو ایسی غیبی مدد عطاف فرمائے گا کروڑوں کے حساب سے بھی کرز ہوگا تو بہت جلد اتر جائے گا اس عمل کو اس وظیفے کو آپ آٹھ دن کر کے دو دیکھیں اپنی تقدیر کو بدلتا ہوا خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے اور رشتہ دار آپ کی قسمت کو دیکھ کر حیران رہ جائیں گے اس عمل کو آپ خود بھی کریں اپنے عزیزوں کو اور فیملی میمبرز فرنڈز اور نیبرز کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ وہ لوگ بھی اس وظیفے سے استفادہ حاصل کریں آپ کو اور ہمیں صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ نگے بان